بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد وعلی اہل بیتی تیبین التاہرین الماسمین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمتہ حارو فی کا یا مولا صلوات پڑے محمد عزت داران امام زمانے کے امام کے حالات پر یہ میری ففت لیکچر ہے پانچوں لیکچر ہے حالات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجو شریف مسلسل چار لیکچر سے جو حالات آئے تھے وہ حالات بنیفیش کیے اور آج لاس بی جہاں بات چھوڑی وہیں سے دیکھے چلوں گا انشاءاللہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ we should know about our امام جو سب سے زیادہ جس امام کو ہم بھول کے بیٹھے ہیں وہ یہی امام میں بار بار یہ کہہ رہا میں نے اپنی تخریر کا آغاز دعا ندبہ کی کلمات سے کیا جو ایک خواہش ہے ایک عارضو ہے ایک تمنا ہے ایک بش ہے ہر دور کی شیعہ ہے کہ جب دعا ندبہ پڑھو جو most recommended دعا most recommended دعا ہر گھر میں پڑھنی چاہیے جمعے کے دن دعا ندبہ یہ وہ دعا ہے کہ اگر آپ غیبت امام میں یہ دعا پڑھیں گے تو you will get close to your امام امام سے ایک رشتہ بنتا ہے دعا رکھو تو میری خواہش ہے کہ آپ کو یہ دعا ہر جگہ ملے گی even divine pearl جو ہے اپ اس میں یہ دعا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر سکتے چلے پھنچے and you can listen this دعا on fridays ہر جمعہ کو پڑھنا ہے عید الحدا میں پڑھنا ہے رمضان کی عید میں پڑھنا ہے اور غدیر کے دن پڑھنا ہے جو سب سے بڑی عید ہے ہماری عید الاکبر جس میں میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا من کنتو مولا حفاظہ اس دن بھی یہ دعا لبا پڑھنا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی important دعا ہے کہ عید غدیر میں بھی پڑھنے کے لیے حکم ہے کیوں؟ ہر دن اپنے امام کو یاد کرنے کا میں بار بار یہ جملہ بول رہا یہ اسی لیے یہ lectures رکھے گئے صرف اس لیے رکھے گئے کہ ایک awareness امام کی آنا اور یہ جو دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں زمانے کے امام سے خریب ہونے کے لیے زمانے کے امام کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہم نے بالکل بھلا لیا ہے مولا کو کوشش کرو میں ٹرائی کر رہا کہ جتنا ہو سکے پیغام آپ تک پہنچے پوری دنیا میں ماشاءاللہ سنے جانا آپ سب کو مولا سلامت رکھیں مولا آباد رکھیں مولا خوش رکھیں میری دعا آپ کے ساتھ ہے زمانے کے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو اور جانو کے امام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیوں مضبوط ہونا چاہیے صرف اس لیے مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اسی امام کے ساتھ اللہ بارگاہ میں ڈے آف ججمنٹ میں جائیں گے اور جو کچھ میں بار بار یہ جملہ بول رہا کہ جو کچھ ہم کو آج مل رہا وہ فرزند زہرہ کا ستھا ہے اگر میرے مولا کا نظر کرم ہمارے اوپر نہ ہو تو ہم ایک لمحہ بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکیں ایون یہ کورونا وارث سے بچنے کے لیے زمانے کے امام کی نظر کرم ہمارے اوپر سے ورنہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے پاس وارث نہ آئے وارث نہیں آیا ہم بیمار نہیں ہوئے وہ صرف اس لیے کہ کرم امام زمانہ ہمارے ساتھ ہے تو چوبیس گھنٹے یہ دعا کرتے رہو کہ مولا آپ آپ کی نظر کرم سارے شیئر اور اب یہ دعا اور بھی کرنا اپنی دعاوں میں یہ ایڈ کرو دو دعایں ایڈ کرو ایک جنت البخی کے لیے دعا کرو یہ ایسی دعا ہے دوستو آپ یقین کرو میری بات پر امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ دعا روز کرو ایوری ڈی اللہ کی بارگاہ میں امام زمانہ کے وسیلے سے کہ جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبور جو ہے اس پر سایہ ہو جائے اور روشن ہو جائے یہ ایسی دعا ہے کہ جس سے تم امام سے بھی قریب ہوں گے بی بی کے بارگاہ میں بھی تمہارا مخام ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کونین کی لہر وہاں پہ نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی سایہ ہے چھے پانچ معصوم اور خاندان اہل بیت مجھے جنت البخی پر پڑھنا نہیں ہے میں امام زمانہ میری ٹاپیک ہے میں صرف آپ کو بتا رہا کہ کونسی کونسی دعا اپنے امام سے آپ کو مانگنا ہے کونسی کونسی دعا اپنے امام سے آپ کو خریب کرنا ہے خریب کرے گی اس لیے کہ جب تم جنت البخی کے لیے دعا کرو گے امام تم کو دعا دے گا اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے کہ شہزادی کونین کہ آج امام گریہ کرتا ہے امام روتا ہے امام تڑپتا ہے امام بیچین ہوتا ہے امام قرد کے عالم میں ہوتا ہے کہ میری ڈالی کی لہر ٹوٹی دی ہے وہ وقت آئے وہ وقت آئے کہ امام انشاءاللہ 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 امام کا ظہور ہو یا ظہور سے پہلے کوئی ایسے حالات بدل دیں کہ امام بی بی کے روزے پہ بی بی کی لحق پہ چراغ آ جائے یہ دعا ایڈ کرو اور دوسری دعا اب میں آپ کو یہ جو دعا دے رہنا یہ ایک ویک کرو ون ویک کر کے اس کے بعد کہ آپ کے حالات آپ کی دعائیں دوسری کے سے قبول ہوتی اب میں بہت بہت امپارڈنٹ بات بول رہا کہ اگر آپ یہ ہفتہ آس سن لیے اپنے مدلس ایڈ کرو دعا کیا دعا ایڈ کرو اللہ تو جنت البخی کو جنت المولا کو جہاں پہ جو پہلا فس گریویارڈ آف اسلام ہے جہاں پہ جناب ابو تالیب ہے جہاں جناب بی بی ختیجت القبرہ ہے جہاں پوری فیاملی آف پروفیٹ ہے مکہ والا اور جنت البخی آپ سب جانتے ہیں اللہ ہم سب کو یہ زیارات نصیب ہوئے انشاءاللہ تو یہ دعا ضرور کرو اپنی دعاوں میں یہ ایڈ کرو ہم نہیں کرتے ہیں میں یہ نہیں بہتا کوئی نہیں کرتا عام طور پر یہ نہیں کیا جاتا میں تیز اس لئے پڑھا کہ آپ جانتے ہیں کہ فورٹی پائی ففٹی منٹس کا یہ لیکچر ہے تو ایمان زمانہ سے جو دعا ماننا تو اپنی ساری دعایں مانگو ایک ہزار دعا مانگو دعا مانگنے کے لئے کوئی نہیں روکر آپ کو لیکن یہ دعا ایٹ کرو جنت البخی کی دعا ایٹ کرو ایک ہفتہ کرو اب اس کے بعد آپ کو عادت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس دعا کے سطحے میں آپ کی دوسری دعایں کیسے قبول ہوتی ہیں اس لئے کہ جو رکاوٹیں ہیں جو آپسکلز ہیں جو ہرڈلز ہماری لائف کے ان ہرڈلز کو اگر آپ دوڑ کرنا ہے یہ دعا ضرور کرو جنت البخی کیلئے دعا کرو اور دوسری دعا آج کے دور کی بہت ضروری ہے صرف دیر مہندہ رہ گیا اپراکسیمیٹلی اپراکسیمیٹلی بہت رہ گیا کس کے لئے دور اعزا کے لئے آج دور اعزا پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ کس حالات میں گزر اس وقت کون بچا سکتا کون دور اعزا کو واپس لا سکتا صرف پرزند زہرہ واری سے دور اعزا واری سے اعزا واری سے اعزا کون ہے مولا حسین کا یہ بیٹا ہے جو دعا ندوہ میں کہہ رہا جس سے میں نے ابھی تخریر کا آغاز کیا اس دعا میں مولا کیا کہہ رہے یہ عابد بل رامی کے جملے نہیں ہے یہ امام زمانہ کے جملے یہ میرے مولا کے جملے ہیں تو یہ دعا اب کیا دعا کرنا ہے اس لئے کہ میں ابتدا ہی میں بتا دے رہا کہ آپ کو دعا کیا مانگنا ہے امام سے ریلیشنشپ بیلڈ کرنے کے لئے آپ کی دوسری دعایں خبور ہونے کے لئے کیا ہے یہ دعا مانگو کہ مولا صرف بلنڈہ حق مند رہ گیا وارس آپ ہیں عذا کے ہم نہیں ہیں وارس ہم تو خادم ہیں ہم تو گناہ گار ہم تو مولا آپ کا کرم ہے جو ہم عذا کر رہے ہیں ورنہ ہماری طاقت کیا ہے عذا جو کروارے ہیں صرف آپ کروارے ہیں یہ دعا کرو کہ مولا ہر سال کی طرح ہر سال کی طرح یہ دور عذا بھی اسی انداز سے ہو اس سال میں پوری دنیا میں مولا حسین کی عذا اسی انداز سے ہو کیوں؟ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ آپ مولا حسین سے امام زمانہ سے خریب ہوں گے کہ آپ دور عذا کی لئے دعا کرنا اس کے بعد اپنی دعایں مانگو جب دعایں مانگ رہے نا پہلے یہ جو دعایں میں نے آپ کو بتائی یہ دعایں مانگو اس لیے کہ آپ ساری چیزیں اپنے آپ کو رجوع کرنا ہے مولا ہے زمانے کے امام سے اور جتنا آپ اپنے آپ کو خریب کریں گے اتنا آپ کا رشتہ بنے گا اتنا آپ خریب ہوں گے اتنی آپ کے حجات پورے ہوں گے زمانے کے امام کی بارگاہ میں کوئی دعا اور جو میں نے عریضہ آپ کو بھیجا ہے جو میں نے عریضہ آپ کو بھیجا ہے میں نے آرزہ بھیجا ہے اور میں نے کہا کہ عریضہ سنو اور سن کے عریضہ لکھو زمانے کے امام کی بارگاہ میں اور لکھ کے بولو مولا دور عذا واپس پھل نہ دو ایک جیسے دوستو جس طرح ایک لمحے میں یہ وائرس آیا ایک لمحے میں پوری دنیا میں کرونا وائرس پھل گیا ایک لمحہ مطلب کتنی فاس پھیلا یہ وائرس جیسا پوری دنیا میں پھل گیا اسی انداز سے اس کو واپس کر دو اور زیرو کر دو اور ہم عذاہ حسین ویسی کریں ورنہ یاد رکھو گے عذاہ نہیں ہو سکتی ویسے جیسے ہر سال ہوتی ہے اب اس عذاہ کو واپس لانے کے لیے غم حسین کو واپس لانے کے لیے صرف زمانے کا امام مدد ہے ایک میرا مولا نزے کرم کر دے ایک میرا مولا خالیق نگاہ دال دے اپنے کرم کی بسم اللہ الرحمن 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 الر جملوں کے دہت آپ اس وبا کو دور کر کے عزاداران حسین کو عزاداری کرنے والوں کو ہمارے تمام مرجع عالم کو تمام مشتہدین کو زاکرین کو شورا کو ماتمداروں کو عزاداروں کو سلامت رکھو ملا یہ دعا امام سے ڈیلی اپنی دعا میں یہ دعا کرو میں دیکھیں اس میں آپ یقین کرو میری بات پہ اگر آپ یہ دعا کرتے رہیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے سہارے سے اس کے سہارے سے آپ کی دوسری دعائیں کیسے قبول ہوں گی آپ کے رسک کیسے کھلے گا آپ کے حالات کیسے بدلیں گے اور آپ کو زندگی میں پیس کیسا آئے گا اس لئے کہ تم نے اس غم کے لئے تم دعا مانگ رہے کہ جو بی بی زہرہ کا غم ہے ایک سار بات پڑھ لیں محمد والے محمد والے لاس ویک جہاں بات ختم ہوئی میں وہی سے شروع کر رہا ہائیر اوکرٹیشن غیبتِ کبرا غیبتِ کبرا کا آغاز میں نے کہا تھا کہ فیفٹین شابان تھری ٹونڈی نائن ہجری جو پہلی مرتبہ مجھے یہ لیکچر سن رہے میرا ان کے لئے ایک دو تین منٹ پیچھلا جا کے بات کر تھری ٹونڈی نائن ہجری فیفٹین شابان سے غیبتِ کبرا ہائیر اوکرٹیشن شروع ہوگا اور سمالر اوکرٹیشن جو تھا وہ آٹھ رو بی لور سکسٹی ہجری سے چلا اور تھری ٹونڈی نائن ہجری تک چلتا رہا ٹو سکسٹی ہجری سے چلا تھری ٹونڈی نائن ہجری سکسٹی نائن یئر سمالر اوکرٹیشن تھا اس میں میں نے آپ کو لاس ویک کے لاس لیکچر میں بتایا کہ چار نائبین تھے جو امام سے رجوع کرتے تھے امام ان سے ملاخاط کرتا تھا اور پورے احکامات ان کے ذریعے ہی ہمارے پاس آتے جب پندرہ شابان تھری ٹونڈی نائن ہجری پہ جب ختم ہوا یہ اب اس کے بعد پوری شیعت میں ایک حلچل ملتی اب میں پوری اس لئے کہ اب آج سے جو لیکچر سے ویری انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے پورے واقعات آئیں گے کون کون امام سے ملا کس کس کن کن لوگوں نے کام کیا اور اس کے ساتھ مسئل یہ سنگی اچھا یہاں پہ ابتدامے میں ایک اور بات آپ کو بتا دو دیکھیں ہمارے ذہنوں میں کیا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام ہے یہ سب کو بتا ہے کہ امام ہے الحمدللہ کمس کا امام کے چاہنے والے بارہ امام کے چاہنے والے ہم سب شیعانِ حدرِ کررار کو پتا ہے محبانِ آلِ محمد کو پتا ہے کہ امام موجود ہے لیکن ویسا انتظار نہیں ہے یا ویسا یقین نہیں ہے جیسا یقین ہونا تھا میں نے بہت بڑی بات دیتا سب کو بتا ہے ایوری بڑی نوز کہ بار وہاں آنے والا ہے اس لئے کہ پندرہ شابانہ مناتے ہیں اور جب امام کو سلام کر جائیں تو سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر اچھا آپ کو ایک بات یہاں رکھ کے بول دوں جب زمانے کے امام کو سلام کرو اپنے اس ہاتھ کو سر پہ رکھو ایسا کیوں رکھو یہ کس کا بتایا ہوا طریقہ ہے یہ آٹھوے امام امامِ علی الرضا غریب الغربہ کا وہ طریقہ ہے یہ آٹھوے امام کا طریقہ ہے کہ آٹھوے امام نے ہم کو بتایا یہ کیوں اس لئے کہ جب آٹھوے امام کے پاس وہ شاہ ڈبل آئے تھے اور انہوں نے پورے باب اللہ کے رسول اور شہزادی اور مولا سے لے کے باروے امام تک انہوں نے ایک مرسیہ لکھا جس میں پورے تیرہ معصومین کا نام تھا آنے والے اس لئے کہ ہر امام بتا رہا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا اور پھر یہ تو آٹھوے امام کا زمانہ بلکل کلوس زمانہ دو سو ہجری کا زمانہ تو اس وقت جب شاہر نے مرسیہ میں ہمارے امام کا نام لیا جیسے ہمارے امام کا نام لیا آٹھوے امام کھڑے ہو گئے ہمیشہ یاد نکو زمانے کے امام کی زیارت میں آپ آشورہ پڑھیں بیٹھ کے پڑھی جا دیئے کوئی حلس نہیں علماء انہیں اجازت نہیں لیکن زمانے کے امام کو جب سلام کرنا تو آلویل یو ہیٹو سٹینڈ بیٹھ کے نہیں کرنا سلام تو اس لئے کہ غریب امام کھڑے ہو گئے تھے کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے اپنے اس بیٹے کو خیراجی عقیدت پیش کرنا تو یہ ہاتھ سر پہ رکھنا یہ غریب الغربان کی روایے سے ہمارے پاس آیا اسی لئے آپ دیکھیں گے ہمارے سارے علماء مشتہلین جتنے بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے سب سر پہ ہاتھ رکھے امام کو سلام کرنا کبھی زمانے کے امام کو ایسا سلام نہیں کرنا سلام علیکہ کا امام زمانہ نہیں ملنے سر پہ ہاتھ رکھے یہ ایک عرب کا طریقہ ہے عرب میں یہ ہے کہ اگر کوئی کرب کے عالم میں اس کا ریزن یہ بتایا گیا کہ کوئی کرب کے عالم میں ہیں کوئی بیچینی ہے آپ کی کوئی خاص دعا ہے کوئی پریشانیوں میں آپ گھل گئے تو اللہ کی بارگاہ میں سر پہ ہاتھ رکھے یہ بھی ایک طریقہ ہے تو اس لئے سے ہم کرب کے عالم میں بیچینی ہے کہ ہمارا امام موجود ہے ہمارا امام موجود ہے ہمارا کرم فرما موجود ہے ہم سے محبت کرنے والا موجود ہے ہمارے ماباپ سے زیادہ چاہنے والا موجود ہے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کو کر سکتے ہیں ہے کبھی سوچا یہ بات میں نے جس اندار سے پیش گیا کہ ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہے کہ امام موجود ہے اور میں امام کو نہیں دیکھ سکتا میرا سید موجود ہے میرا سردار موجود ہے لیکن میں اپنے امام کی زیارت امام کی جو زیارت نہیں ہو رہی اس کا one of the reason ہم ہے یہ من سمجھو کہ امام نے ملنا چاہا یہ نہیں ہے کہ امام تم سے ملنا چاہا امام really wants to meet you لیکن ہم اس کا ملنے میرے عمال ایسے نہیں ہیں میری آنکھیں ایسی نہیں ہیں میرا چہرہ ایسا نہیں ہے میں گناہگار ہوں ہم کوئی احساس ہے اس کا ہم کبھی فیل کرتے یہ بات ہم کو کچھ فیلنز پیدا ہو رہے ہیں آپ انسان سے بولو دوستو بات میں بات آئیے تو بول رہا چہرے پہ اگر میری داڑھی نہ ہوں ہم کیا زمن رہے ہیں میں امام سے مل سکوں امام میرے چہرے کو دیکھیں گے میں very open don't get upset چہرے پہ اگر میری داڑھی نہ ہوں میں clean shave اور میں بولوں کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں ہم بولتے ہیں کہ مولا I love you I love you ہم کیا بولتے ہیں مولا حسین کو کہ مولا میری جان خربان آت کے اوپر میرے بچے خربان میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں جب بھی سیارات کے جاتا ہوں جب گروپ کے ساتھ یوٹ کو بولتا ہوں کہ بولتے ہیں مولا میری جان خربان آت کے کروڑا ہے مولا میں ہم جب جاتے ہیں ہر سال المنتظر ٹھورز کے ساتھ اللہ ہم سب کو بار بار معصولین کی سیارت نصیب کرے ہم کیا کہتے ہیں مولا میری جان خربان آتے ہیں مولا میرے بچے خربان میں ہمیش ایک بات بولتا ہوں آج جان خربان کرنے کا دن نہیں ہے آج یہ سیکریفائیز مت کرو دونٹ ٹیل می دونٹ ٹیل یور امام امام جانتا ہے کہ اپنے بچوں کو میں سیکریفائیز کروں گا مالا کم از کم یہ غیبت ہے امام میں ہائیر اوکلٹیشن بھی بچوں کو خربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن امام زمانہ یا امام علی یا مولا حسین جی محبت میں چار بال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر بچوں کو خربان کریں گے بولتے ہیں کہ مولا we love you امام علی میرے مولا آپ سے بے انتہا محبت اور پھر ہم بول رہے ہیں کہ مولا لیکن آپ کی محبت میں میں داری نہیں چھوڑوں گا شیف کروں گا کیسے بابا لڑکی اگر بے ہجاب رہے تو وہ امام کے لشکہ نہ جائے گی امام کی زیارت کرے گی اگر میں میوسک سنتا رہا اب پھر میں امام سے مل سکنگا آگے چل کے تو بہت باتیں آئیں گی دجال کی باتوں میں آئے گا میوسک کیا ہے اگر میں موویز دیکھتا رہا تو پھر میں رشکر امام میں آؤں گا کیا میں بیٹھ کے غیبتیں کرتا رہا یہ تو ٹوپنکس آگے میں خالی ہرینز دے رہا ہم نے کوئی چیز کو امام زمانہ کے تعلق امام زمانہ کی محبت میں کیا ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے یہ غیبت ہے امام میں ہم کسی کی بھی بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے کیا چیز کیا ہے کوئی چیز سیکریفائس کیا ہے کہ مولا آپ کی محبت میں آئے ہیں میں یہ چھوڑ لی میں یہ آپ سے بول رہا میں یود کو بول رہا لڑکا لڑکی کو بول رہا اور کسی بڑوں کو نہیں بول رہا کہ دو زمانے کے امام میرے لیکچر سنکے زمانے کے امام کی محبت میں اگر تم نے چھوڑ لی ایک چیز چھوڑ گئی کہ مولا یا فرزند زہرہ یا فرزند زہرہ میں نے آپ کی محبت میں چھوڑ دیا میں نے یہ چھوڑ دیا آج کے بات سے میں نے یہ چھوڑ دیا میں نے میوزک چھوڑ دیا میں نے انڈین مووی دیکھنا چھوڑ دیا میں کسی کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیا یہ چیزوں تم امام سے قریب ہوں گے غیبت ہے امام میں پلیز میرے جملے بار سے سنو غیبت ہے امام میں شیعہ کو رہنا کیسا ہے ایک شیعہ کو رہنا کیسا ہے یہ پوری بید دردس یا بارہ جو ہے وہ بتائی رہی قوالیٹی یہ ہے یہ یہ قوالیٹی رہنا اس میں ایک قوالیٹی یہ بھی ہے جو اللہ کی سفرد ہے وہ تم میں آنا یہ قریب امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو قوالیٹی اللہ کی ہے وہ قوالیٹی تمہارے پاس آنی چاہیے جو قوالیٹی نبیوں کی ہے ایک قوالیٹی وہ ایک قوالیٹی تمہارے پاس آنی چاہیے اس کے بعد کہا کہ ایک قوالیٹی ولیوں کی ہے نہیں اماموں کی ایک ہی قوالیٹی لالو تو راوی نے پوچھا کہ غریب امام کا وہ ہے راوی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ کی کونسی قولنی ہے اللہ کی کونسی صفت ہے جو ہم میں رہنی چاہیے پلیز مورسل سننا اللہ کی کونسی صفت ہے جو ہم میں رہنا چاہیے پہ اگر یہ صفت ہوگی تو تم لشکر امام میں جوار جوائن کرو گے کونسی صفت ہے آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی مولا نے کہا یہ میرے جملے نہیں ہے عابد مرامی کے جملے نہیں میرے غریب امام کے جملے یہ مہنہ امام کا ہے کیا کہا مولا نے کہا اللہ کی صفت ہے سیکریٹ کو سیکریٹ رکھنا راز کو راز رکھنا اگر تمہارے پاس یہ صفت آ جائے تو تم پھر امام کے لشکر میں جاؤں گے تم پھر اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہو گے آپ انصاف سے بولو راز کو راز رکھنا کیا مطلب ہے اللہ سیکریٹ کو سیکریٹ رکھتا اللہ راز کو راز رکھتا اللہ کسی کے عیب کو دنیا کے سامنے نہیں لاتا اللہ کسی کے گناہ کو مارکٹ میں نہیں لاتا اللہ کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتا اللہ ہم کوئی مومن کوئی مومن اگر کوئی گناہ کر دے تو ہم مارکٹ میں لے کر آ رہے اللہ کیا کرتا اللہ ستارو لیوب ہے اللہ ستار ہے روزانہ یا ستارو پڑھو یا ستارو اٹھارہ مرتبہ کم از کم اور بولو کہ اللہ تم ہمارے گناہوں پر پردہ دالو یہ دعا کرو الحمدللہ اللہ سکرہ زنوبی مئیوبی ولم یا افزا خی بینل خالق ناس کے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیو نے میرے گناہوں پر پردہ دال دیا لوگوں کے سامنے ظنیل اور رسوانی کی امام کے لشکر میں شامل ہونے کی وہ کالیڈیز بتا رہا میں آپ کو ہم بیٹھتے ڈائننگ کیون پر ہماری ٹاک کیا ہے کسی سے فون میں بات کر رہے تم کیا بات کر رہے کسی کے بارے میں پوچھے تو آپ بولتے کہ اچھا وہ ایسا کیا یہ کالیڈی ہے تو تم لشکر امام میں شامل ہوں گے ہائیر اوکلٹیشن میں یہ ذمہ داریاں بتائی گئے ہائیر اوکلٹیشن میں یہ ہماری رسپومسبلیڈیز بتائی گئے کہ تم اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے تمہارے ذہن میں یہ تصور رہنا ہے تمہارے دماغ میں تمہارے امیجنیشن میں تمہارے امیجنیشن میں یہ تصور رہنا ہے کہ میرا باپ میرا روحانی باپ میرے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا میرا روحانی باپ موجود ہے دوستو بتایا یہ گیا کہ غیبت امام میں غیبت امام میں شیعہ کو ویسے رہنا جیسے ایک بیٹا ایک بیٹا ماں باپ کے سامنے کیسے رہتا ہم کیسے رہتے ہیں اپنے والد ہیں ام کے سامنے ایسا رہتے ہیں کہ بلکل اوبیڈینٹ رہتے ہیں اوبیڈینٹ رہتے ہیں کہا غیبت امام میں تم ویسے ہی رہنا جیسا ماں باپ کے سامنے رہتے ہیں ایک چھوٹے سے جملے میں پورا میسیج ہے تم ماں باپ کے سامنے جیسا رہتے ہیں غیبت میں بھی ویسے رہتے ہیں تو تصور امام زمانہ رہے گا تو تم رہو گے نا اگر میرے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے امام کا اور میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ کرم اے امام بلیسنگ آف امام مسلسل ابھی میں دو سمت اور بتاتا آپ کو ایک سال واق پڑھیں محمد وارے محمد پر یہ لازم ہے کرم اے امام میں اس لیے بول رہا کہ موٹیویشن والا لیکچر ہے آج آج سے واقعات میں چاہ رہا تھا کہ کئی واقعات رہا لگیں ابھی تو میرے پاس آئی میں تو کئی واقعات آئیں گے آپ بلیسنگ واقعات آئیں گے آگے تو میں آپ سے یہ بول رہا کہ آج ہم کیسے گزار رہے ہیں لوگوں کو یہ تصور ہے ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ امام ہم کو کچھ دے رہا ہے ہم بول دے ملتا ہی نہیں امام ہم سے نہیں ایسا نہیں ٹھوٹی فور آور سے امام دیکھ رہا ہم مونیٹر کر رہا ہے امام کا کرم 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 اف امام ایسا ہے چل امام 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 جعفر صدق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کہ مولا یہ بتا یہ کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ اب یہ خائم ہوگی آپ کا جو فرزند ہوگی آپ کہلیں کہ وہ غیبت کے چلا جائے گا پھر اگر غیبت میں چلا جائے گا اگر غیبت میں چلا جا گیا تو پھر وہ ہم سے ملاخات کیسے کریں کریں گا پھر ہم سے وہ ملیں گے اگر وہ غیبت میںIR کہیں چلے گئے تو پھر ہم سے ملیں گے کیسا آپ بولوں گا میلیں گے بھی ملاقات بھی کریں گے انعامات بھی دیں گے اور تم وہ غیوت میں بھی ہیں تو میرا مولا مسکر آیا مسکر آیا کہا غیوت دو وضع کیے غیوت سے سنیں غیوت دو وضع کیے ایک غیوت ایک غیوت ایسی ہوتی کہ آپ کو یہ پتا ہے مثال کٹو پر یہ ہنکر چیف ہے آپ کو یہ بتا گیا دستی ہنکر چیف ہے یہ ہے یہ یقین ہے کہ یہ ہے لیکن کہاں ہے یہ نہیں مولا آپ کو یہ یقین غیوت دو وضع کی غیوت ہے غیوت دو وضع کی ہے ایک غیوت ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہ موجود ہیں لیکن کہاں ہے نہیں مولا مثال کی طور پر یہ ہنکر چیف ہے یہ یقین ہے کہ یہ ہے لیکن کہاں ہے یہ نہیں مولا کہاں یہ جو غیوت ہے یہ اصابہ کہف کی ہے لوگوں نے کہا مولا اسعابِ کہب کیسے غیبت آئے کہا اسعابِ کہب کی غیبت کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سات آدمی اور وہ لوگ زندہ ہے کہاں ہیں یہ نہیں مانی سیریا میں بھی بتاتے ہیں جورڈل میں بھی بتاتے ہیں یہ بلیف کرنا ہے یہ یقین کرنا ہے یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ سات آدمی موجود ہیں جو کئی ہزار سال سے سو رہے ہیں اور کب تک سو دے رہیں گے جب انشاءاللہ 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 فرزند زہرہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو وہ لوگ واپس آئی جائیں تو وہ ایک غیبت ہے کہ موجود ہے شہ موجود ہے زندہ ہے عورتوں کہاں ہے نیمان کسی کو نیمان یہ اللہ کے راضوں میں سے ایک راض زندہ ہے یہ ایک غیبت ہے دوسری غیبت یہ ہے مولان چھر امام نے بتا دوسری غیبت یہ ہے کہ تم ملاقات کرو گے تم انعامات لے ہوگے لیکن تم نہیں پچھان سکو گے کہ یہ وہی امام ہے جیسے نبی یوسف کی غیبت ہے لوگوں نے کہا مولانا مولا نبی یوسف کب غیبت میں گئے تھے پھر وہ امام نے کہا کہ ایک غیبت شہ موجود ہے تم کو یقین لگنا ہے کہاں نہیں ہو دوسری غیبت یہ ہے جیسے نبی یوسف کی غیبت ہے تو لوگوں نے کہا مولا نبی یوسف کب غیبت میں گئے تھے پورا سورہ یوسف ہے قرآن پر نبی یوسف کب غیبت میں گئے تھے تو امام نے اشارت فرمایا نبی یوسف کی غیبت کیسی تھی ان کے بھائی ان کے بھائی ان کے جو جارہ بھائی تھے وہ لوگ آئے نبی یوسف سے اب پھرہ خوران کا واقع ہے نبی یوسف سے انہوں نے ملاقات کی نبی یوسف نے ان کو گنڈوں گیا اناج دیا وہ ملاقات کر رہے تھے نبی یوسف کو پتا تھا یہ میرے بھائی ہے لیکن بھائیوں کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا بھائی نبی یوسف ہے انعامات لے رہے تھے گنڈوں لیا اناج لیا اور واپس چلے گئے امام نے کہا کہ یہ ایک غیبت تھی اور میرے بیٹے کی غیبت ایسی ہوگی میرا بیٹا تم سے ملاخت کرے گا وہ دن آ جائے کہ میں میرے مولا کی زیارت کر سکوں اپنے گناہ گار آنکھوں سے کہا کہ میرے بیٹے کی غیبت ایسی ہوگی میرے بیٹے کی غیبت ایسی ہوگی کہ وہ تم کو انعام دے گا تم سے ملاخت کرے گا تمہاری مدد کرے گا لیکن تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تمہارا امام تھا یہ تو امام کی غیبت دو وضع غیبت دو وضع کی ہے اور یہ نبی یوسف والی غیبت جو ہے وہ ہمارے امام کی ہے تو اب بات کلیر ہوئی کہ امام موجود ہے امام ہم کو دے رہے امام ہم سے ملاقات بھی کر رہے ہوں گے لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے امام کو نہیں پیچھا سکتا اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ امام ملاقات بھی کر لے لیکن کئی ایسے واقعات انشاءاللہ مخدس اردویلی یہ واقعہ آج میں نہیں پڑھ میں آپ کو بتا رہا آپ بولیں گے کون سے کس نے امام سے ڈیریک ملاقات کی اور بات چیت کی مخدس اردویلی ان کو حکم ہوا تاہیم کون ہے مخدس اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب اللہ میرے مولا کی ہم کو زیارت نصیب آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے سب لوگ نجف اشرف گئے ہیں جو نہیں گئے اللہ ہم کو جل سے جل پہنچے جو گئے میرے مولا کے روزوں میں اللہ ہم کی زیارت خوبص کرو اور جل سے جل پھر بلا ہے زیارت کو میرے مولا کے پاس کیسا ہے شاندہ بادشاہوں کا بادشاہ میرا مولا ہے تو اس وقت آپ نجف اشرف کے ذہن میں ایک گولڈن ٹوم ہے گولڈن ٹوم ہے اور سب دو منارے ایک رائن سائٹ کی منارہ ہے ایک لیفٹ سائٹ پہ کی منارہ دو سب دو منارے میرا مولا ہے ایک سائٹ پہ نبی آدم ہے دو نبیوں کے بیچ میں میرا مولا آرام کر اور مولا کی ذریعے مبارک سے مولا کی لہد مبارک سے ہارڈی ٹین ٹویل فورٹین سٹیپس کے اوپر ایک عظیم پرسنالٹی جو امام علی کی شہادت کے آرموست سیون ہنڈرڈ ایس کے بعد دنیا میں آ رہا ہے وہ دفع ہے ابھی امام کو نہیں چھڑڑا انشاءاللہ جب حیلی صاحب معلمہ حیلی کے واقعات آئیں گے امام زمانہ والے جب میں چھڑھوں گے میں آج خالی آپ کو اشارہ کروں وہاں پہ اللہ محلی رہے سیون ہنڈرڈ ایس کے بعد آکے میں رفع دوں دوسری سائٹ پہ دوسرے منارے کے نیچے احمد اردبیلی ہے مخدس اردبیلی جس کو دوں وہ ہارلی فیفٹین ایڈین سٹیپس کے اوپر ہوں گے مخدس اردبیلی کا بھی واقعہ آج میں نہیں پڑھا میں نہیں چھڑنا چاہتا انشاءاللہ یہ واقعات سارے واقعات کمی لیکچرز میں آئیں گے بہت انٹرسٹنگ کہ ہمارے علماء نے کسے کسے ہمارے مرجعوں نے ملاخطیں کی اور زمانے کے امام سے میں صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہ آپ کو ایک انکریجمنٹ ہونا آپ کے دل میں خواہش ہونا کہ اگر ہلی مل سکتے اگر مخدس مل سکتے اگر یاخوب کلینی مل سکتے اگر مہدی بحلال علوم مل سکتے اگر ہمارے آغای خمینی صاحب مل سکتے اگر آغای ابو الحسن سویانی سے ملاخط ہو سکتی اگر اللہ صحیح ابو الخاسمال خوئی سے ملاخط ہو سکتی اگر آغای شیخ صدوق سے ملاخط ہو سکتی اگر شہید اول اور شہید سانی سے ملاخط ہو سکتی تو وائی نوٹ می وائی نوٹ می یہ دعا ہونا یہ دعا کرنا کہ مولا میں بھی تو بنادار ہوں میں بھی تو آپ کے چہنے والا ہوں میں اس طرح تو نہیں میں کم لیکن یہ خواہش ہے یہ عرضو ہے اتنی بڑی بڑی پرسنالیڈی جیسے مخدس ہے جیسے شیخ مفید ہے شیخ مفید اتنی بڑی پرسنالیڈی وہ بھی عریضہ لکھتے تھے سید رضی سید مرتضی کسی کسی ہستی ہے عریضہ لکھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امام سے ہلی جیسی پرسنالیڈی جو ساتھویں صدی کا مجدد ہے ساتھویں سیونتھ سنچوری کا مجدد ہے کہ جس نے شیعیت کو ایک نئی لائف دی جس نے شیعیت کو نئی زندگی دی ظاہری طور پر ظاہری طور پر ان علماء نے ان مرجعوں نے یا خبے کھلینی سے لے کے رہ پر مغزم تک رہ پر انگلاب کا ساتھ ایک ای ای اپنی تو افسوس ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ میں تو میں نے بہت مجدد سے پڑی آج بتا تھا ایٹی ایڈ یا سیونٹی ایڈ یہ علما ہے کہ جنہوں نے جملے میلے مورسس پر جنہوں نے یہ ہائیر اوکلٹیشن میں پھر بڑھنا ہے یہ غیبت اے امام میں غیبتِ خبرہ میں جس پیریٹ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہائیر اوپ کلٹریشن میں فانوس بن کر چراغ محمدی کو بچا دیا دیواز کی طرح کھڑے ہو گئے اور امام مشیط کو بچا دیا آپ سمجھیں بڑی بات کتنی بڑی بات کہ اگر یہ پرسنالیٹیز نہیں ہوتی تو امام کے حالات ہمارے پاس نہیں آتے زمانے کے امام کے نہ مولا کے نہ کربلا کے نہ مولا مشکل خوششہ کوئی چیز کام نہیں آتی حالات نہیں آتے اگر یہ علماء نہیں ہوتے اپنی نماز شب میں ان کا نام لو اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے ان علماء کی تو پلیز لیٹ می نو مجھے واتس اپ کرو i will send you the list لسٹ لے کے نماز شب میں ان علماء کا نام لے کے پکارو اور دعا کرو ان کے لئے تو دعائیں کسے خبول ہوتی سلوات پڑے محمد وارے محمد تو دو اللہ کی غیبت ہے ایک غیبت یقین رکھنا ہے اور دوسری غیبت میں یقین ہے اور امام تم سے ملاخات کرتا ہے کہاں کہاں ملاخات کرتا وہ امام ملتا تھا تو مخدسِ اردمیلی کے واقعات ملی کہ امام علی علیہ السلام نے حکم دیا تھا مخدس ایسی شخصیت کو مولا کے روزے میں جو لحبن کیا حکم دیا تھا کیا خروم میں بعد دس منٹ رہ گئے بس دس بارہ منٹ رہ گئے بس ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں مخدس ہے اردمیلی کو امام علی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کیا تم میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتے جاؤ اور ملاخات کرو انہوں نے کہا مولا کہاں ہیں میں زمانے گئے کیوں کہاں مسجدِ کوفہ میں میں واقعہ نہیں پڑھا یہ گئے تھے اور مسجدِ کوفہ میں امام سے ملاخات کر کر آئے میں خالی آپ کو آج بتا رہا کہ یہ واقعات کمینگ آنے والے ہیں لوگ جو یہ بہتے ہیں کہ امام سے کیسے ہوگی ملاقات نہیں بابا نہیں آج کی طور میں بھی مسجدِ جمکران اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ مسجدِ جمکران کا آپ کو پتا ہے بارہ سو سال پرانی مسجد ہے یہ یہ آج کی مسجد نہیں ہے ٹوئر ہنڈر ایس پہلے غیبت ہے کھبرا میں یا سنگرا میں یا مسجد بنی ہے وہ شخص سے کیا امام نے ملاقات نہیں کی وہ نابینا سے اس کو روشنی آ دیکھتے اور امام نے کہا تھا کہ جا کے اس کے بعد ابراہیمِ حلخلی یہ سارے واقعات آنے والے آپ کے ابراہیمِ حلخلی وہ جو مریض تھا حال کا واقعہ ہے سو دو سو سال پرانا ابراہیم سے امام نے ملاقات دے گی تھی جس کے رات میں تقلیب ہوگی تھی اتنے انٹرسنگ باقیات ہیں جو کمی لیکچرز میں انشاءاللہ آنے والے ہیں ابراہیم سے مولا نے ایسے ملاقات کی ایسے باتچیت کی اگر ابراہیم سے مل سکتے تو گیٹ ٹوئنی فرد سنجری کے شیعز نے مل سکتے تم تو آزادار ہو تم تو ماتندار ہو تم تو مولا حسین کا ذکر کرنے والے ہو سمیں آپ در کو یعظیمو ایسے مل سو کانک اور حسین کا ایسے غیوت ہے امام میں ہمارا contribution کیا just tell me if تمہارا امام ask you کہ بابا یہ بولو what did you do for me تم نے کیا کیا میرے لئے in your life تم کیا بولو گے میں کیا بولو گا امام کو اگر امام اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے what you have done for me اپنے کی مولا میں نے نمازیں پڑھی میں نے روزیں رکھے ارے بابا یہ تو آجی میں اپنے لئے پڑھی نمازیں پڑھی اپنے لئے روزیں رکھے اپنے لئے حج کیا اپنے لئے صدقہ دیا اپنے لئے امام کے لئے کیا کیا what I have done in my life آج کی رات جب تم میرا یہ لیکچر سنو when you go home آپ نے بیٹ پہ بیٹھ کے پانچ منٹ سنچو عابد درگرامی نے کیا کہا پھر درگرامی نے کیا کہا پھر درگرامی نے کیا 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 خود ڈیسائی کرو خود سوچو کہ میں نے کیا کیا مولا کے اپنی پوری زندگی میں میں نے کیا کیا میں نے کچھ کیا کیا میں نے مولا کے لئے صدقہ دیا کیا میں نے مولا کے لئے روز سوابی کی نماز بڑھ کے مولا کے لئے دعا کی میں نے کیا کیا یہ کوشش کرو کہ میں مولا کے لئے پہ کام کرو آپ خود آج کی رات انسان کرو کیا روز بلا ناگا ایوری ڈیسائی ریلیجنسلی میرے جمرے مارسائی سنو سلام علیکہ یا امام زمانہ صبح ہوتے میں سلام کرتا ہوں اگر میں کچھ ہی نہیں کرتا تو میں کیسے بڑھ رہا کہ میں میٹ کر رہا اپنے امام کے لیے دوستو مخدص سے امام نے ملاقات کی اور ڈائریک ملاقات انشاءاللہ جب اس کا واقعہ آئے گا تو انسان بیماریوں سے کیسے میں میں یوں ہی نہیں بول رہا تھا کہ آپ سیارت کے آشورہ پڑھو امام کو رجوع کرو امام کو بچانے کے ایک ہزار واقعہ گئے کہ بھلا نے کیسے بڑھ ابراہیم کو نہیں بچایا وہ ایسے مرز کو بچایا کہ پورے ڈاکٹرز نے جس کا جواب دے دیا تھا پورے ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ امپاسبل ہے امپاسبل ہے تو بچی نہیں سکتا تو ہلاک ہو جائے گا اسی زقم میں ہلاک ہو جائے گا اور وہ تقلیف سے تڑا پڑا تھا اس نے کہا سارے ڈاکٹرز ایک طرف سب سے بڑا ڈاکٹرز میرا سامرے میں اور اس کے بعد امام نے اس کا امتحان لیا سیون ڈیس تک امتحان لیا اس کے بعد امام نے اس کو عطا کیا زندگی دے دی لائف دے دی انعامات دی حالات بدلدی وہی تو شہرام ہے ہاتھ جوڑ کے لیکچرز کا مقصد ہی ہے کہ امام نے اس کو زندگی دی لائف دی کوئی ایسا impossible کام نہیں ہے یہ خادر مطلق کا مذہر ہے اللہ خادر مطلق ہے اس کی صفات کا صفات پروردگار کا مذہر کا نام فرزند زہرہ امام مہدی اجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف اگرہ زمین باقی ہے آسمان باقی ہے سورج باقی ہے چاند باقی ہے یہ پورا زندگی کا کاروبار چاہاں تو صرف کرم صدقہ ہے فرزند زہرہ کا یہ یاد رکھو جب وجود امام ہٹ جائے تو اسی دن قیامت کا دین کہنا دیو آف ججمن وہی دن تو دوستو میں یہی بول رہا کہ امام نے ابراہیم سے ملاقات کی امام نے عبدالکریم الحائلی سے ملاقات کی مہدی بحر العلم سے ملاقات کی اس کے بعد ایک بات اور بولو مشہور واقعہ بحر العلم کا وہ انار والا واقعہ شیخ محمد سے امام نے ملاقات نہیں کی میرے سارے والا خیر پڑھنے والا ہوں کمی لیکچرز میں کیسے ملاقات کیسے ان کی جان پر تلوار تھی جان پر تلوار تھی گردن پر تلوار آگئی تھی گردن پر پورا شہر کے دس بیس ہزار شیعہ ہلاک ہو جاتے ٹین ٹھونڈی تھاؤزن یا ٹھرٹی تھاؤزن کا اس وقت شیعہ تھے بحر العلم آج ایٹی پرسند شیعہ آج بحر العلم میں ماشاءاللہ 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 ایٹی پرسند شیعہ مہرم میں پورا شہر سیاہ پوشت ہو جاتا میں گیا وہاں اور زہرہ چینل کے لیے میرے مدید سے ریکارڈ کرنے گیا تھا چاندرات کو دنگ رہ گیا جاتا پورا ائرپورٹ سے لے کے پورا بحرہ جاہد سیاہ پوشت ہو جاتا ایٹی سیکنڈ پرسند شیعہ یہ اس واقعی کے بعد ہوا تھا اس وقت سے ٹین ٹونڈی پرسند پر شیعہ گردن پر تنوار تھی کہ اگر آج جواب نہیں آئے گا ٹھرٹ ڈے تم کو ہلاک کر دیں پورے شیعہ ختم لے تراب کے مانگ رہے تھے تو امام نے بھی ایسا امتحان دیا کہ فوراں آتا نہیں کیا پیز میں یہی بول رہا یہ مت بولو کہ آج میں دعا رنبہ پڑھوں گا تو کال امام میرے خواب میں آجائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میرا مولا کریم کریم ابن کریم لیکن تو امام امتحان لے جاتا ان کی مدد کی اور ان کو مچا لیا تو یہ مت بولو don't tell me کہ آج کی دور میں ایک جملہ میرا غور سے سنو اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کئی علماء بھی سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں میرا بولنا صرف یہ ہے میں یہ نہیں بول رہا کہ تم امام سے مل سکتا I cannot meet امام very clear میں نہیں مل سکتا میرا امام اس سے آکر مل سکتا بس یہ یاد رکھا کوئی اگر میں کبھی بولوں کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں قاسم کوئی انسان وہ کبھی نہیں بول سکتا غیبت امام کہ میں امام سے جب چاہے جب ملتا ہوں جھوٹا ہے لیکن امام جس سے چاہے ملے قادر مطلق کا مذہر ہے ہمارا امام مجبور نہیں تو امام سے ملنے کے لئے صرف اپنے آپ کو لائف کے سٹائل کو بدلو یقین کو پیدا کرو جب تک یقین نہیں آئے گا یاد لگو جب تک تمہارے ذہن میں تمہارے دل میں وجود existence existence امام زمانہ کا یقین نہیں آئے گا تم امام تک نہیں جا سکتے امام نہیں مل سکتے اس کے لئے کئی آمال ہیں زیارتِ آشورہ ایک چیز ہے زیارتِ آلِ یحسین آج میں صرف بول رہا نیکس ویٹ انشاءاللہ اچھا نیکس ویٹ کے بارے میں ایک جملہ بول دوں کہ کامنگ فرائی ڈے اس لئے کہ نیکس فرائی ڈے جو میرا لیکچر ہوگا وہ شام میں ہوگا انڈیا ٹائم کے لحاظ نیکس کامنگ فرائی ڈے بس ختم کر رہا میرا ٹائم ہو گیا نیکس فرائی ڈے جو ہے وہ پچیز زیخات کی تاریخ ہے 25 زیخات ہے کامنگ فرائی ڈے پھر بولا کامنگ فرائی ڈے 25 زیخات یہ کونسی تاریخ ہے میرا پہلا لیکچر اگر آپ کو یاد ہے یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں میرے امام کا ظہور ہونا ہے تو اگر آج سے آٹھ دن تک تم کم از کم تڑک کے بولو اللہ جل اللہ جل اللہ جل زبان کی نوک سے نہیں tip of the tongue سے نہیں from your heart from your heart اگر تم روز دعا فرج پڑھو اللہ ہی ازمان براو برہ الخواہ ون کچھے ون کتا ون کتا و رجا وزاق دلال لوگوں نے اتا سماو ان تل مہیں وہ دولی دول اس میں تم بولو گے اللہ جل اللہ جل اللہ جل اسا 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 اللہ جل اللہ جل اللہ جل کیا مطلب ہے اس کا اسا 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 اللہ رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ ابھی آؤ مولا اللہ جل اللہ جل دعا فرج پڑھو یاد دن دعا فرج پڑھو اور امام کو بکارو پچیس دیخات ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس جسٹ ون ویک ہے ظہور امام کی تاریخ سے میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کرا ڈونٹ میس انڈرسٹینڈ ڈونٹ میس انڈرسٹینڈ پلیز چارٹ ڈیٹس میں یہ ایک ڈیٹ آنے والی ہے جسے آشورے کو انتظار کرنا ہے جسے پندرہ شامانacher کو انتظار کرنا ہے امام کا جسے شدہ قدر کی رات میں انتظار کرنا ہے اسی طرح پچیس ڈکھاپے کو انتظار کرنا ہے ایک ہفتہ ہے اور امام کا ظہور رات میں نہیں ہوگا ہم کو امام آئیں گے رات میں جب ظہور کی باتیں کروں گا جب ظہور کی ڈیٹس بتاؤں گا جب ظہور کا حالات بتاؤں گا سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی آئیں گا اس میں ہے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے سائنس آف اپیرنس آف امام وہ ساری چیزیں ہیں گی لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا کہ میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا جو کتابوں میں ہیں آشورے کا دن ہے اور پچیس زیخادہ ہے پندرہ شابان ہے اور تیئیس رمضان جو بھی شب خدر ہے یہ چار ڈیٹس میں ون آف ڈی ڈیٹس کمیگ ناو نیچ فرائی ڈیٹس پچیس زیخاد تو کم از کم کم از کم کم از کم کم از کم امام کو آٹھ دن تڑپ کے تو پکارو تڑپ کے تو پکارو ایک سلوات پڑھے محمد باہر محمد پڑھے تڑپ کے تو پکارو امام کو کرب کے عالم میں تو بولو مولا پیس پچیس زیخاد کو ظہر کرنا فرزند زہرہ کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لیے سلامتی کی نماز ضرور پڑھو ضرور پڑھو پڑھ کے بولو اللہ تم میرے امام کو سلامت رکھ امام کی بارگاہ میں سلوات کی تذبیر پڑھو رو سو مرتبہ نہیں پڑھتے اٹھارہ مرتبہ پڑھو تھرڈی سکس ٹائمز پڑھو لیکن پڑھو ضرور اور یہ تذبیر اپنے مرحومین کو بھی سواب دلا سکتے ہیں بسم اللہ احمد رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ ہم ہم واجل فرجہ ہم ہی نہیں بولتے وہی تو سب سے بڑی بدنصیب ہی ہے کہ ہم ظہور کی دعا ہی نہیں کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ بے شک بلکل صحیح سنوات ہے یہاں پہ ختم ہو گئی لیکن وہ عجل فرجہ ہم پڑھنے سے ریلیشنشپ بڑھتی اب میرا وقت ہو گیا تو نیکس ویک وہ عجل فرجہ ہم پہ بھی بولوں گا انشاءاللہ تو کبس کب یہ آر دن ریالی ریالی انتظار کرو اور یہ آر دن امام سے رجوع کرو آپ دیکھو دوستو تمہارا رشتہ بن جائے گا ایک نظر کرم ایک دفعہ مولا گلانس کر دیں ہماری طرف ایک سیکنڈ کے لیے فریکشن آف سیکنڈ کے لیے فرزند زہرہ اگر ہم کو دیکھ لے تو ہماری زندگی بتا جائے گی بس میری آخری باتیں تھیں یہ کہ انشاءاللہ باقی باتیں کروں گا باقی باتیں بتاؤں گا آپ کو بس آپ پچیز ذکھات کے بارے میں انشاءاللہ پھر سننا نیس فرائیڈے جب میں رکھے اور تم سات سات روزے رکھو تو ایک دن کا روزہ پچیز ذکھات کا روزہ مصمت کرو وہ روزہ ضرور رکھو اللہ تم کو اس کا عجر دے گا بس ایک دو منٹ مسائب سن لو کیا کہ مولا سے زمانے کے امام سے ملاخت کرنے والے نے پوچھا تھا مولا کی شہید کا ذکر کرنا تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ سب کا ذکر کرو میرے جت کا ذکر چوبیس گھلے کرو اس کے بعد کہا کہ دوiberiat زمانے کے ذکر بس دو منٹ دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا یہ امام زمانہ کی خواہش ہے دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا ایک اس شہید کا ذکر کرو کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ آپ سمجھ گئے کہ کس کی طرف مرام اللہ اشارہ کر رہا ہے مولا آباس کی طرف اور دوسرا کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو اور جس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا بی بی رباب کا ولال جس کو ہر معصوم نے یاد کیا ہر امام نے جس کو امام زمانہ نے کہا کہ علی ازغر کا ذکر کرو دوستو ہمیشہ یاد رکھو شہزاد علی ازغر کا ذکر کرو ان کا واسطہ دو اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرو یہ باب الحوائج ہے یہ باب المراد ہے شہزادہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنا مظلوم اتنا مظلوم کہ جس کی شہادت کا یقین ماں کو بھی نہیں تھا کربلا کی ہر ماں کو یقین تھا کہ میرا بچہ اب شہید ہو جائے گا لیکن کربلا کی یہ وہ واحد ماں ہے جس کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کر آئے گا بس میں نے مجلس ختم کر دی اور جب مولا حسین شہزادے کو لے کر آئے بس ختم کر رہا ہے ایک منٹ میں جب لے کر آئے تو رباب انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی رباب نے جیسے حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا کتنے یقین کے ساتھ ماں نے کہا مولا کیا میرا بچہ پانی پی چکا تب میرا مولا حسین کیا جواب دے سر کو جھکا لیا جھکا کے کہا ہے رباب وعدہ کرو سبر کرو گی بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں مولا میں سبر کروں گی بس دوستو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا جیسے ابا کا دامن ہٹا ماں کو یقین نہیں آیا رباب کی ایک چھیخ نکل گئی ماں کی ایک چھیخ نکل گئی تڑپ کے کہا ہے علی ازغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی زبا کیے جاتے ہیں شہزادے کو گود میں لیا آغوش میں لیا لیکن سینے سے لگا کہا بیٹا علی ازغر ماں کو یقین نہیں آتا کہ تیری کیا حالت ہو گئی ہائے ظالم نے کتنے ظلم سے تم کو شہید کیا دوستو شہزادہ زبا ہو گیا علی ازغر ایسی پہلی ہوتی جب چلا اور ردگار ہماری یہ مختصر سی عبادت کا قبول فرمالے آہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں یہ مختصر سی عبادت قبول ہو جائے فرزند زہرہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے اور اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ اور ردگار میرے مولا کی سلامتی کے سطحے میں پوری دنیا میں جو کرنا وارث ہے اسے محفوظ رکھو امام کے چانے والوں کو یہ مجلس یہ لیکچر ہم سب کے لیے بکشش کا سہرہ بن جائے اس سے میرا مولا راضی ہو جائے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی امام سے خریب ہوگا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا اللہ میں امام کی بارگاہ امام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا کہ جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر کے روشن کر دے پرودگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے کرونا وائرس سے ہم سب کو بچا لے ایامِ عذاب بالکل خریب ہے سوائے تیرے کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا اللہ تو یہ بیوی زہرہ کی مظلومیت کا غربت کا واسطہ جلے ہوئے دروازے کا واسطہ میری مظلوم بیوی کا واسطہ ان کے بچوں کا ذکر ہے دورِ عذاب بالکل خریب ہے اللہ میرے مولا حسین اور امام زمانہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کا واسطہ اس سال بھی عذاب داری اسی عذاب سے کرو مولا جیسے ہر سال عذاب داری ہوتی مولا اس وائرس کو ختم کر دو اس کو زیرو کر دو مولا اور امام کے چموجزہ دکھاؤ مولا آپ کیلئے کیا ہے امام زمانہ اللہ کو سلامت رکھے اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ساکھ کچھ کافی لوگ ہیدرباد میں بیمار ہیں پھولی دنیا میں بیمار ہیں میں سارے بیماروں کے لئے دعا کر رہا جو کرونا وائرس سے مقتلہ ہو گئے جو عام بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر شہزاد علی ازغر اور مولا بعض کا واسطہ ان کو مکمل طور پر صحت کامل آتا فرما ہمارے سارے مرہمین کے درجات کو بلند فرما ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سوری فاتحہ آپ لوگ سب مل کے پڑھنا ہمارے سارے علماء زاکرین مشتہدین ماتمدار مرجع عالم ان سب کے لیے جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے اور میرے والدین کے لیے میرے والدین کے لیے ایک سوری فاتحہ سنہ بسم اللہ